بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سگیر شہید کرکر ٹورنمنٹ اور بنگوئی کی تاریخ کا اور ازاد کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا ٹورنمنٹ تھا تیسرا سیزن ہونے جا رہا ہے سگیر شہید کرکر ٹورنمنٹ کا بنگوئی الیاس پکر سٹیڈیو بنگوئی میں آفتاب صاحب آپ کو ولکم کرتے ہیں کنچ ٹی وی بے آفتاب بھائی سے پوچھنا چاہیں کہ سیزن 3 شروع ہو رہا ہے اس میں کیا چیزیں جو آپ اس سے پہلے دو سیزن کروا چکے ہیں خاص طور پر جو سیزن 2 تھا اس میں آپ نے بڑا زودہ دست ٹورنمنٹ کرا ہوئی اور بہترین تھے کیسے ٹورنمنٹ آرگنائز کروایا پچھلے سیزن میں کیسی چیزیں رہی ان میں سے کیا چیزیں آپ نے سکھے اور اس ٹورنمنٹ کا جو آپ سیزن 3 کروا رہے ہیں اس میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو شکری ہے کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا یہاں پہ اور سیکنڈلی جو ہمارا لاسٹ ٹورنمنٹ تھا وہ آپ کہلیں گے پیسٹ ایکسپیرینس تھا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ہمیں ٹورنمنٹ کرانے کے بعد فیل ہوئی کہ یہ ہے اس کو اگر ہم سیکلس طرح سے کرتے تو مزید بہتر ہوتا تو ابھی چونکہ ہمیں ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہے یہ سیکنڈ ٹورنمنٹ ہے یہ پراپر منیج کر کے پراپر ایک سسٹم کی طرح انشاء اللہ ہم کرا رہے ہیں اس میں لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ ہمارا ٹورنمنٹ ڈیسٹر ہو گیا تھا موسم کی ویسے بارشیں بار بار مطلب جس ٹائم ہم ڈے رکھتے ہیں اسے ہم ڈے میں بارش ہو جاتی ساون کا موسم تھا جس کی ویسے کافی 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 ڈیسٹرمنٹس رہی تو ابھی چونکہ ہم لوگوں نے پہلے ویدر کنڈیشنز دیکھی ہیں جو چودہ سے لے کے انیس تھے کوئی بارش کا بھی ایسا نہیں ہے ویدر نہیں ہے اور سیکنڈی جو پول کا ہے یا پھر جو گیس سویر رہے ہیں یا پھر جو امپائرنگ کا جو لاسٹ ٹائم میں تھوڑا سا ایشو رہا تھا امپائرنگ اس دفعہ ہم لوگ سپیشلی پی سی بی کے جو کشمیر کے اندر اتھورائز یا پھر جنہوں نے پی سی بی سے کورس کیا ہوئے امپائرنگ کا سپ جو ہمارا تھرڈ امپائر سپیشلی ہے جو موسٹ ایمپورنٹ ہے فائنل دے والے دن انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی جو واسد بھائی ہیں جو تھرڈ امپائرنگ کوری کریں گے اس میں بیڈیو اور ریو کا ایک سسٹم بھی انشاءاللہ رہے گا ناظرین جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ نوید جانی بھائی کو اگر آپ ذکر کریں ایک وہ امپائر تھے جنہوں نے بڑے زبدست طریقے سے مایا ناز امپائرنگ کے فرائز اور انجام دیئے تھے اس پر اس کو بہتر کرنے کے لیے پی سی بی کا جنہوں نے کوس کیا جو پی سی بی والے کوس کرواتے ہیں بقاعدہ امپائرنگ کے وہ ہمارے پاس انشاءاللہ امپائر موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے کہ لازد دو دن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ عبدالباسد بھائی جو کہ پانیولا سپورٹس کے کپتان ہے اور آقیب لیاقت کی ایک ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو ایک کروڑ آدمیوں نے وہ ویڈیو دیکھے تھی اور اس کے وجہ سے آقیب لیاقت آج پاکستان میں مختلف ہے ٹولامٹس کھیل رہے ہیں اور لوکل ٹولامٹس سارے پاکستان میں وہ کھیلتے ہیں تو اس جو ویڈیو بنی تھی وہ جس بندہ نے بنائی تھی وہ ہیں عبدالباسد بھائی اور وہ فائنل میں موجود ہوں گے اس کے حوالے سے کیونکہ منیجمنٹ آفتا بھائی سے میری بات بھی ہو رہی تھی تو کچھ لوگ پوچھے تھے وہ یہ تھا کہ ریویو سسٹم ہوگا وہ امپائرنگ ریویو لے سکے گا اس کے ساتھ ساتھ آفتا بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی پلیئرز آ رہے ہیں آپ موٹے موٹے جو مین پلیئرز ہیں ان کے نام بتا دیں کہ کون کون سی ٹیمز میں کون کون سے پلیئر ہیں زیادہ تر کے نام بتا دیں اس میں پاکستان کے تقریبے میں تمام ٹیپ بال کے سٹارٹز آ رہے ہیں جو ہماری اپنے ٹیم ہے اورسیز بنگوی اس میں آ رہے ہیں تیمور مرزہ آ رہے ہیں اس کے لئے چھوٹا وکی آ رہے ہیں وسیم لفٹی آ رہے ہیں اور امید زہر کالیہ بھی حصہ ہوں گے اسی طرح بنگوی سپورٹس ہیں ان کے پاس کافی اچھاچھے بڑے مائنہ پلیئرز ہیں اسی طرح سگیری شہد ہیں ان کے پاس حسد شاہ آ رہے ہیں اور مدب فادمیا چرنو ہیں اسی طرح سٹارٹز آ رہے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیمز موجود ہیں وہ بھی یا جو ٹیمز نہیں کھیل پا رہے ہیں وہ صرف اس لئے نہیں کھیل پا رہے ہیں کہ کوئی سٹار بچا رہی ہے جو اس ٹرنمنٹ کا حصہ نہ ہو چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہو یا اس کا تعلق کشمی سے ہو تمام ٹیمیں جو ہماری ہیں ویل بیلنس ٹیمیں ہیں اور اکترگرے مقابل انشاءاللہ اس دفعہ دیکھنے کو ملیں گے اور جو ٹیمز ہیں لوکل ٹیمز ہیں وہ بھی صرف لوکل ٹیمز ہماری اس ٹرنمنٹ کا حصہ ہوں گی جنہوں نے پچھلی ٹرنمنٹ میں اچھا ٹرنمنٹ میں فائٹ کیا تھا اور جو کیپیبلر ہیں اسی چیز کی کہ وہ اس ٹرنمنٹ کا حصہ بن سکیں اتنے بڑے مید آئیمنٹ کا حصہ ہوں ایک خاص بات بھی ہفتہ پہ نہیں اس ٹرنمنٹ میں یہ رکھیا کہ پچھلے دفعہ پولز گرہ بھی بنے تھی اس پار ہم ایک ایسا بھی سیٹ دیکھ رہے ہیں کہ شہدائی بنگوئی کے نام سے عبدالغفور لالا جو کہ یقیناً سارے ان سے واقف ہیں اور ہماری پہچانے انہوں نے لوکل ٹیلنٹ پر ٹیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ان سے مشاور کے بات ہوا تھا ہم نے جیسایڈ کی کیا تھا کہ ہم لوگ جو سٹارز ہیں ان کی ایک الگ ٹیم رکھیں اور جو منیجمنٹ ہے اگر ہم دو ٹیمز کھیلائیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس میں پھر لالا بھور میں اس چیز کی رسپونسبلیٹی دیو کہ وہ اپنے ساتھ سٹھوٹے جو ہمارے کشمیر کے سٹارز ہیں ان کو موقع دینا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم رکم کیا اور انشاءاللہ ان ایکشن دیکھیں گے براؤن میں تورنامیٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ تورنامیٹ کا ویننگ پرائز کتنا ہے اور سیکنڈ پرائز کتنا ہے وہ سالی چیزیں بھی اپتار ہیں جبار بھئی جیسا ہم نے مرشن کیا بھی ہے بہت ڈیفرینٹ بوسٹ میں کے جو بیننگ پرائز ہے وہ 200 تالزن ہے دو لکھر پہ ہے اور جو رنر اپ ہے وہ 50 تالزن ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے سپیشل ٹروفیز ہیں لیکن ہم نے وہ نہیں کیا تھا سپیشل ٹروفیز تیار کرا رہے ہیں جو بیننگ ٹیم کے لیے جو کافی کوسٹی بھی ہے اس کے علاوہ شیرز بہ رہا ہے جو بیسٹ امپائرین کے لیے رہے ہیں یا بھر بسٹ کمنٹیٹرز اور سپیشل ٹروفیز کمنٹیٹرز ہمارے سپیشل ٹروفیز کے لیے سپیشل ٹروفیز ہے وہ ہیں اس طرح لائیو پہ ہمارے پاس ایچار والے ہیں لیکن کافی اچھی پاپ فالوئنگ ہے اس طرح ہمارے پاس پونچ ٹی وی ہے رائشازن کبیر ہے اس طرح ہمارے اس طرح لائیو اور گراؤنڈ کمنٹری اور امپائرین یہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ ڈالے گی جو گراؤنڈ کمنٹرز میں مسئل تھا جس طرح آفتابہ انہیں بتایا کہ لائیو کمنٹری پہ آپ کے پاس ایچار علی اسنین بھائی ہیں شازم کبیر ہیں ہمارے پاس پونچ ٹی وی کے حارون کیانیس صاحب یہ تین لوگ لائیو پہ موجود ہوں گے اور گراؤنڈ کمنٹری میں جب زبیر زیبی جب کمنٹری کریں گے زبیر عباسی تو کیا ہی مزا آجائے گا اور یقیناً اس ٹورنمنٹ کے جو شان ہے اس میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے پرائزز ہیں جو آفتر کارڈ میری بات ہو رہی تھی کہ جو شائکی نے کرکٹ دیکھنے کے لئے آئیں گے ان کے علاق سے پرائزز ہوں گے اور ایک سگمنٹ ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے انتظامیاں کے ساتھ مل کے کیونکہ ہم بھی ایک قسم کے انتظامیاں میں آتے ہیں تو ہم نے یہ بھی رکھا ہوا کہ ہمارے ہیروز ہیں جو مختلف قسم کے جو لوکل ٹیلنٹ ہے مختلف چیزوں میں سپورٹ سے ہٹ کے بھی ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہم پروموٹ کریں گے ہمارے والی بال کے پلیئر ہیں کرکٹ کے اور بہت سارے پلیئر ہیں ابھی ہمیں انڈر نائنٹین کے ٹیم ہیں انڈر نائنٹین کے ٹیم سے ناظرین یاد آیا کہ آفتر بھائی نے ایک بڑی زبدست بات کیا کہ انڈر نائنٹین میں ایک چھوٹا ہمارا سیلیکٹ ہوا انزمام حمید اس کے بارے میں تھوڑا صاحب بتائیں کہ آپ نے اپنی ٹیم میں اس کو لیا ہے اصلا ہمیں ایک دن ٹورنمنٹ سے ابھی سے دو دن پہلے مجھے پتا چلا ہوا بھی جانگیر بھائی نے مجھے بتایا کہ انڈر نائنٹین کے لئے سیلیکٹ ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے ویسے سوچل میڈیا پہ دیکھا تھا لیکن پرانی بات ہو گئی تھی تو مائن میں نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ کسی ٹیم نے اس کو از ای پلیئر لیا بھی نہیں ہے تو پھر ہم نے فورن رابطہ کیا اور انشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوں جی ایک تو انڈر نائنٹین کا پلیئر جو اس جگہ سے ہے وہ تو انہوں نے سیلیکٹ کر دیا ایک اور پلیئر ہے اسام زفر کیانی جو کہ رائل پرکٹ کلاب میں ناکہ سے اور ایک اور سفیان فاقت اسی طرح سے ہمارے پانچھوٹ سے چاہ سے پانچ پلیئر ہیں جو انڈر نائنٹین میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو جس طرح آفتہ آپ اینی انیشیٹیو لیا ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ باقی ٹیموں کو بھی لینا چاہیے تو آفتہ آپ اینشاءاللہ تفصیلی انٹرویو آپ کا ایک دفعہ پھر کریں گے تمام دیکھنے والوں سے یہ وزارش کے پونچ ٹی وی کو ویزٹ کریں اور لازمی علیہ السلام کی کرسے نہیں ہے منگوئی میں پندرہ سے انیس جو ہماری فائنل کی انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر دیا جائے گا اس میں لازمی آئے پورے پاکستان سے جس طرح نے نام لیا کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو ٹیپ بالکا بنٹو بھائی ہوں اسامہ علی سیالکوٹ ہوں آپ کے پاس زیوی بٹھ ہوں مضمیل کا محقی ہوں قادر کشمیر ہوں خورنم چکوال تیمور مرزا سارے پلیئرز آپ کو بنگوئی کی سرزمین پر نظر آئیں گے انشاءاللہ ایک بہترین ٹونامٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھتے ر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ